چکن سٹیم بنانے کے لیے سب سے پہلے نمک اور سرکہ لگا کے ایک گھنٹے کا ریسٹ دے دیا تھا اس کے بعد اس کو فرائے کر لینا آئل کے اندر فرائے کرنے کے بعد گولڈن کلر دینا تیز آگ پہ فرائے کرنا آپ نے اس کے بعد اس کے اندر دہی شامل کرنا جب چکن تھنڈا ہو جائے پھر ٹماٹو کیچپ ڈالیں گے کچھ مسالے شامل کریں گے جس کے اندر لال مرچ کالی مرچ اور دڑا مرچ ہے گرم مسالہ حلدی پورڈر ہے جیفل جواتری پورڈر ہے فوڈ کلر ہے یہاں پہ اس کے اندر سرکہ چلی سوس سویا سوس تینوں چیزیں لگا دیں گے اور اس کو تقریباً پندرہ میں انٹریسٹ دینے کے بعد پریشر ککر کے اندر پانی ڈالیں گے ایک تیز پتہ ڈالیں گے موٹی لائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اوپر بٹر پیپر لگا کے اس کے اندر سرک کر دیں گے اوپر چکن رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے سفید تیل ڈالنے ہیں تیل ڈالنے کے بعد دوستو اس کے اوپر ایک اور بٹر پیپر لگانا ہے اور اس پریشر ککر کو ایک سیٹی آنے کے بعد بلکل لو فلیم پہ دانوں والی آگ پہ ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے پینتیس منٹ کے بعد دیکھیں شاندار چکن سٹیم گھر پہ تیار ہو جائے